مزیدار کھانے کھا کر اور کھلا کر لوگوں کا دل لچانے والی فوڈ ویلوگر ربیہ خان جو نیٹریشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فوڈ ویلوگنگ کر کے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ربیہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ فوڈ ویلوگنگ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں مجھے اکرہ تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں میں نے شروع کیا ہے لیکن اپر چینل کے دو مہینے ہو گئے ہیں ویسے میں ایک سال سے کر رہی ہوں مجھے ایک سال سے فوڈ کانٹن پر ہی تھی نہیں نہیں فوڈ کانٹنٹ میں کانٹنٹ کوڈی سی جنرل نالچ کانٹنٹ اور باقی چیزیں سے چلتے رہتی ہیں ٹھیک ہے فوڈ بلوگر کے ہونے کے سار ساتھ آپ ایک دائیٹیشن اور نیوٹریشس بھی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نیوٹریشس اور دائیٹیشن لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہیلڈی کھائیں اور باہر کا کام کھائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود بھی دائیٹیشن ہیں اور کھانے بھی آپ روز بھائرے کھاتی ہیں کیونکہ آپ فوڈ بلوگنگ کرتی ہیں تو کس طرح مینج کرتی ہیں خود کی دائیٹ کو کیسے مینٹین کرتی ہیں میں کیسے مینج کرتی ہوں میں اپنا کیلوری کاؤنٹ رکھتی ہوں اگر یہاں پر میں نے ایک سے دو بائٹس لے لیا ایک برگر کی اور آٹھ سے دس فرائز کھا لیا تو مجھے پتہ اس میں کتنی کیلوریز ہیں اس کے بعد مینج کرتی ہوں اس طرح سے کہ کیا چیز کس طرح سے کھانی ہے اور پھر کیلوری کاؤنٹ کے اندر رہے کہیں ہی کھاتی ہوں مطلب میری روزانہ کی بس دو ہزار کیلوریز ہوتی ہیں تو اس لئے ام not gaining that much weight کہ بھائی ادھر بھی کھا رہی ہوں دانی لگتا کہ مزادہ ہوں گے تو موٹی ہو جاؤں گی اتنا ڈار رہنا اکرہ you're a girl yourself so you should know کہ ہمیں ہر ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں پتلا رہنا ہے اچھا دیکھنا ہے مانٹین رکھنا ہے ویٹ تو وہ رہتا ہے ابھیسلی ہم سے یہ بتائیں کہ اب آپ فوٹ بلوگنگ سٹارٹ کیا آپ نے اس کا شوق اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور فوٹ کے کانٹن کو کیوں چوز کیا کیا آپ کھانے کی بہت شکین تھی آپ نے کہا فوٹ بلوگنگ کرتے ہیں موفت میں کھانے بھی کھانے بھی کھانے گا نہیں I love food میرا تعلق گجرانوالا سے ہے so you should know that گجرانوالا پہلوان تو مجھے کھانا بہت پسند ہے اور میں جہاں پہ جاتی ہوں I want people to know کہ کہ کھانا کھانا کیسا ہے اور پھر LFV نے جب مجھے اپنے پلاٹ فارم پہ لے کے آئے تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ oh my god there's a proper channel I can do all that stuff تو پھر ہاں شوق ہے کھانوں کا ٹھیک ہے جب آپ نے سوشل میڈیا پہ دباب آئی تو مجھے بتائیں کہ فیملی کا سپورٹ تھا فیملی کا بلکل سپورٹ ہے ابھی بھی ہے ان لوگوں کو بتائیں جو کھانا اچھے کھانے کی تلاش میں ہر ٹیم رہتے ہیں وہ لہوری تو وہ قوالیٹی کا اندازہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر کسی ریسٹران میں جاتے ہیں دو پوائنٹس آتے ہیں قوالیٹی اور قوانٹیٹی کچھ لوگوں کو قوانٹیٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے کم پرائز میں کچھ لوگ قوالیٹی کو پیسے جتنے مرضی پیر کرنے پڑے تو میں دونوں طرح کا کانٹنٹ کرتی ہوں جو لوگ قوالیٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں اور جو لوگ قوانٹیٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں آپ جب آپ فول بلوگنگ کرنے لگی ہیں آپ نے سٹارٹ کر دیا اس کے ساتھ جو آپ کا پہلا پروفیشنل آپ ڈیٹیشن از ای نیوٹرشن کتنا مشکل ہیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کی طرف جانا چیزوں کو وقت پہ وقت اپلوڈنگ کرنا ان کی کیتنا مشکل ہے مشکل تو کچھ نہیں ہوتا میرے لئے مشکل کچھ نہیں ہے مطلب میں نے سب کچھ کرنا ہے میں نے نیند کم کر دیا کیونکہ مجھے ڈیوٹی بھی کرنیا ہاں سپیٹل جاتی ہوں میں آج کر میری وانیا کی ہاؤس جاب انٹرنشپ جو بھی کہہ لیں وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ فود لاغنگ بھی ہے تو ایسا ہے کہ میں میں منج کرتی ہوں سوتی کم ہوں ساتھ ساتھ میں ساتھ میں سی ایس ایس بھی کر رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا جسے کہ میری بات سنے آپ سی ایس ایس بھی کر رہی ہیں ڈائیٹیشن تو آپ پہلے سے ہیں فود بلکر بھی آپ کرنا کیا چاہتی ہیں زندگی میں مجھے وہ پہلے بتائیں میں نے بہت کچھ کرنا ہے اصل میں میں ایک پتھان ٹرائب سے بلونگ کرتی ہوں تو خواتین کو کبھی اتنا چانس نہیں ملا ہے تو مجھے زندگی میں ایک دفعہ چانس ملا ہے پیدا ہونے کا چیزیں کور کرنے کا تو میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز کو لے کر چلوں اور جتنا اچھی طرح پوزیٹیپلی گروہ کر سکتی ہوں کروں that's what my thinking is آپ فول بلوگن کی فیلڈ میں آئیں بہت سے فول بلوگرز ہیں مجھے یہ بتائیں کیا مقابلہ سکتا ہے اس فیلڈ میں مقابلہ ہے ہی نہیں میں کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاتی ہوں دیکھیں ایک رہا ہر کسی اپنا طریقہ کا رہا ہے کھانے کو لے کر چلنے کا اگر میں بولوں کہ وہ فلاں بندے کے میرے سے زیادہ فولورز ہیں تو they probably deserve it لوگ ان کو پسند کرتے ہیں میں مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی جاتی ہوں اب یہ فیلڈ لے کر تو میں چلنے رہی ہوں ایک بس شوق ہے تو کرتی ہوں مجھے بتائیں کتنے دن ہو گیا آپ کو گھر کا کھانا کھائے ہوئے نہیں میں گھر کا کھانا کھاتی ہوں میں ناشتہ اور ڈینر گھر کا کھاتی ہوں لنچ جو ہے وہ باہر کھا مجھے بتائیں گھر والے کیا وہ کچھ ہوتے ہیں آپ جب روز کھانے باہر سے کھاتے ہیں اما یہ نہیں کہہ دیں کہ روز آپ باہر سے کھاتے ہیں کہ بھی گھر سے نہیں کھاتے ہیں ماما تنگ ہے اس چیز سے ماما کہتی ہے کہ بیٹا گھر کا کھا لیا پر ان کو پتا ہے کہ میں جاتی ہوں بس ایٹنگ شورٹ سے ہوتے ہیں ہمارے ان کے لئے کھاتی ہوں میں پورا میل نہیں کھاتی ہوں اکثر پیک کروا کے یا باہر کسی کو دے دیتی ہوں یا گھر لے آتی ہوں یا کوئی ساتھ اگر کسی دوست نے آنا ہو میری دوست کو بھی لے آتی ہوں وہ کھا لیتی ہے اور دعائیں دیتی ہے پھر ربیہ صرف کھانا کھانے پر زور ہے یا کھانا پکا بھی لیتی ہے کھانا پکاتی ہوں کیا مطا لیتی ہے میں کڑائی بنا لیتی ہے بھی ریسنٹ پر بنای ہے بڑے گوٹس کی تو اچھی بن گئی ہے کھانا پکا بھی لیتی ہے کھانا پکا بھی لیتی ہے روٹی گول پکاتی ہوں روٹی گول پکاتی ہوں روٹی گول پکاتی ہوں خیل کر جی بیٹ لاؤس جو ہے یہ نا یہ it's not just about diet it's about the way you think آپ کتنی پوزیٹیو چیزوں کو لے کر اگر ایک بندہ سوچی جا رہے ڈپریشن میں ہے تو اس کا افیکٹ obviously body پر ہوتا ہے اس کے علاوہ sleep cycle ہمارے eating habits screen time ہمارے جتنے بھی روز مرا کی زندگی میں کتنا کام کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلا ایک ہفتہ بہت work out کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ اسے ڈائیٹ پر زور رہتے ہیں تو اسے ڈائیٹ is helpful obviously but on the other hand آپ کو دوسری چیزوں کو بھی ہی دیکھنا پڑتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ماہول میں رہے ہیں کتنے positive ماہول میں ہیں توکسک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ویٹ گے نہیں ہوگا بھئی اپنا circle چینج کرو sleep cycle 9 pm to 4 am یہ ہمارا ideal time ہوتا ہے سونے کا اور لوگ اس ٹائم میں ہی فون use کرتے ہیں مطلب میں جتنے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم سوتے ہیں تو اس طرح سے weight نہیں lost ہوتا ہے اس کے لئے ان کو sleep cycle اس کے علاوہ سپین ٹائم کو کام کرنا ہوتا ہے باڈی پوسٹر کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے بیٹھے کیسے ہو سوک کیسے رہے ہو سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے weight loss میں آگے کا کیا فیچر پلان ہے کس چیز کو لے کے اپنے کیریئر کو آگے چلیں گے بک لکھ رہی ہوں میں ایک چائرڈ نیوٹریشن پہ بک بھی لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ ایک لکھ رہی ہیں چھوٹیاں بھی پبلیش نہیں ہوئی اب دو اکٹھے پبلیش کروا ہوں گی تو میرا کافی دہان چائرڈ نیوٹریشن پہ ہے بچوں کی خوراگ پہ بہت زیادہ کمپرومایز کرتی ہیں ہمائیں اور اس سلسلے میں میں کتاب لکھ رہی ہوں اور آگے لکھنے بھی اور لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ بھی کرنا ہے اگر ماسٹرز کا پلان ہوا تو وہ پیڈیارٹرک نیوٹریشن میں ہی ہوگا کیونکہ ہمارے ہام پہ ویننگ کا کونسپ نہیں ہے ہم ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں اتنے کھانے آپ نے کھائے اپنا پسندیدہ کھانا کونسا ہے کیا آپ زیادہ کھانا پسند کری شوق سے اور مجھے بتائیں کہ اگر کسی نے سوشی اچھی کھانی ہو لاہور میں تو وہ کہاں جائے میرا فیوریٹ ہے مطلب مجھے اتنی پسند ہے سوشی میں مہینے میں دو تین دفعہ لازمی جاتی ہوں لاہور کے علاوہ بھی آپ نے کسی شہر کی کھانے کھائے کھانے تو ہر شہر کی کھائے لیکن ریویوز نے کیا ریویوز نے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے ٹاپ ون پر کونسا شہر اس کے کھانے بہت اچھے گجرانوالا کے پائے اس کے بعد لاہور ہے اس کے بعد لاہور ہے